فاتح یورپ حضرت تاریخ بن زیاد قسم برسولہ اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین بلقیس نے دن میں اسماعیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو ہوشیار ہو کر سوئیں لیکن وہ غفلت میں سوئے ہوئے تھے اس سے بڑا افسوس ہوا عیسائی سپاہی حفاظت بھی عجیب طریقے سے کرتے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں سوتی رسے باندھ کر اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیتے تھے کہ اسماعیل اگر ذرا بھی حرکت کریں تو ان کی آنکھ کھل جائے حسب دستور آج بھی وہ اسی طرح سے بندے پڑے تھے بلقیس نے قریب جا کر نہایت آہستہ سے خانسا ان کے سرحانے بیٹ گئی اور جھک کر تلوار سے رسے کاٹنے لگی ناظرین ایک ہی منٹ میں بلقیس نے دونوں رسے کاٹ دیئے اور اسماعیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا اسماعیل خوب جانتے تھے کہ ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو پہرے دار جاگ جائیں گے اس لیے وہ نہایت احتیاط سے اس طرح اٹھے جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کے اٹھ جانے کے خوف سے نہایت آہستہ گی اور بڑی احتیاط سے اٹھا کرتی ہیں ناظرین وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور خوش قسمتی سے پہرے داروں کی آنکھ نہ کھلی انہوں نے مسرر سے خوش ہو کر بے خودی میں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہا شکریہ بلقیس ناظرین بلقیس نے انگوشت شہادت اپنے لبوں پر رکھ کر اس سے خاموشی کا اشارہ کیا اور کہا برائے مہربانی یہاں سے چلیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئے اور دبے قدم و چاندنی میں سپاہیوں سے بچتے ہوئے پہاڑ کی طرف جانے لگے چونکہ تمام سپاہی خواں بے خرگوش کے مزے لے رہے تھے اس لیے اس قدر سکون تھا کہ ذرا سے کھٹکے کی آواز بھی دور تک سنائی دیتی یہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کچھ دور چل کر اسمائی نے اپنا ہاتھ بلقیس کے شانے پر رکھا اور اسے روکا وہ رک گئی انہوں نے اس کے کان میں کہا تم یہ تلوار مجھے دے تو بلقیس نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تم اس کا کیا کروگے اسمائیل اگر کوئی اجل رسیدہ بیدار ہو گیا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا بلقیس مگر ممکن ہے اس سے اور لوگ جات جائیں اسمائیل تم فکر نہ کرو میں اس کا استعمال صرف اس وقت کروں گا جب کوئی چارہ نہیں ہوگا ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں اس نے تلوار دے دی اسمائیل نے اسے لے کر تولہ بلقیس نے جلدی سے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ اسمائیل گھبراؤ نہیں میں تلوار کو جانچ رہا تھا بلقیس مہربانی کر کے اس وقت جانچنا بھی بند کر دیجئے اسمائیل بہتر ہے تمہارے حکم کی تعمیل کرنا ہی پڑے گی بلقیس نے ہوش ربان نگاہوں سے اسمائیل کو دیکھا اور مسکرانے لگی اب اسمائیل آگے ہو گئے اور بلقیس پیچھے دونوں آگے پیچھے چل کر خیریت سے لشکر کے کنارے پر نکل آئے دونوں کو اس سے بڑی مسررت ہوئی اب انہوں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی اور اس احتیاط کا خیال نہ رکھا جو کہ خیموں میں کرتے رہے تھے چند قدم ہی چلے تھے کہ اسمائیل کا پیر ایک سپاہی کے اوپر جا پڑا وہ گھبرا کر اٹھا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے بولا کون بے وقوف ہے اس کے بولتے ہی اسمائیل نے تلوار اٹھائی وہ تلوار کی چمک دے کر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اسمائیل کی طرف دیکھنے لگا پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھا تھا کہ نین سے بیدار ہوا تھا مگر اب جو اس کی نظر ان کے لباس اور چہرے پر پڑی تو وہ کام گیا اس نے کہا رحم کیجئے رحم اسمائیل خوب جانتے تھے کہ نہ وہ اس دشمن سپاہی کی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اسمائیل کی اس لیے گفتگو کرنا دوسروں کو بیدار کرنا ہے انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا اور وہ چپ ہو گیا یہ دونوں بڑھ کر خیموں سے باہر نکل آئے مگر سپاہی اس قدر خوف زدہ تھا کہ پھر بھی شور کرنے کی جررت نہ ہوئی اور وہ نہائیت سکون سے پڑا رہا یہاں تک کہ پھر سو گیا صبح ہو ہوتے ہی اس نے اس واقعے کا ذکر کسی سے اس لیے نہیں کیا کہ تدمیر اس کی بزدلی پر اسے قتل کر ڈالے گا ناظرین اسمائیل اور بلقیس اس دونوں میدان کو تے کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے چونکہ وہ اب لشکر سے کافی فاصلے پر آ گئے تھے اس لیے انہوں نے اتمنان کا سانس لیا اب اسمائیل نے کہا پری جمال دوشیزہ اب تو میں تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں بلقیس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ہلکی پلکی تقرار کرتے ہوئے اب یہ دونوں پہاڑ کی اونچی چٹان پر چڑھنے لگے تھے اگرچہ چاندنی نے سارے پہاڑ پر صفے چادر بچھائی ہوئی تھی مگر یہ دونوں آپس میں اس قدر مگن ہو کر باتیں کرتے آ رہے تھے کہ نہ انہوں نے دررے کو دیکھا نہ گھاٹی کے دررے کو دیکھا بلکہ سیدھی چٹان پر چڑھنے لگے اس چٹان پر جو سب سے زیادہ اونچی اور سیدھی تھی اس پر دن میں بھی کوئی چڑھنے کی جررت نہ کرتا اسماعیل آگے تھے اور بلقیس پیچھے سہار علیہ چلی جا رہی تھی جب وہ اس کی چوٹی پر پہنچے تو چاند شپنے لگا تھا اور صبح و سادی کے آثار نکل آئے تھے ناظرین اسماعیل نے کہا اب صبح ہو رہی ہے غالباً عیسائی ہمیں نہ پا کر ہماری تلاش میں نکلیں گے مگر یہ ہم کہاں چڑھ آئے ہیں ذرا جھاک کر دیکھئے اسماعیل نے چونک کر دیکھا اور حیران ہو گیا اور چٹان سے کئی سو فٹ نیچے دیکھ کر انہوں نے حیران ہو کر کہا یہ ہم کہاں آگئے ہیں بلقیس خیر اب آگئے ہیں تو مگر اتریں گے کیسے اسماعیل جو اللہ ہمیں یہاں لائے ہے وہ ہی ہمیں نیچے بھی لے جائے گا دیکھو آفتاب مشرق سے جھاکنے لگا ہے اور عیسائی اٹھنے لگے ہیں چلو پیچھے ہٹ جائیں ناظرین اس وقت آفتاب تلو ہونے لگا تھا عیسائی اٹھ کر ادھر ادھر پھرنے لگے یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور ایک اونچے پتر کے پیچھے چلے گئے چونکہ پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی تھی اس لیے کسی کو خیال بھی نہ ہوا کہ وہ دونوں وہاں ہو سکتے ہیں عیسائی انہیں تلاش کر کے وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اس چوٹی کو نہ دیکھا ناظرین اب چلتے ہیں بادشاہ روزرک کی جانب روزرک نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور اب ان کی تعداد قریب قریب دگنا ہو گئی ہے تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے آتے ہی کیوں نہ حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا دراصل وہ لڑائی کو اس لیے طول دینا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو رسد نہ ملے تو وہ کھانے پینے کی تکلیف سے آجز ہو کر وہ واپس لوٹ جائیں گے ایک وجہ اور بھی تھی اور وہ یہ کہ شبخون مارنے کی فکر میں بھی تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو غافل پا کر اچانک ہی ان پر حملہ کر دے مگر مسلمان رات بر پہرہ دیتے رہے اس لیے شبخون مارنا آسان نہیں تھا مسلمانوں کے امدادی لشکر کے آنے سے اسے خوف ہوا کہ اگر جنگ کو طول دیتا رہا تو مسلمانوں کا لشکر برابر آتا رہے گا اس لیے اس نے دو شوال سن بیانوے ہجری کی صبح ہو ہی لشکر کو میدان جنگ میں بھیجنا شروع کر دیا ناظرین دونوں لشکر آمنے سامنے درمیان میں تین چار میل کے فاصلے پر تھے اس لیے کہ میدان میں سینکڑو ٹیلے اور پچاسو نشیبی میدان موجود تھے اگرچہ درخت بھی کافی بڑے تھے لیکن ان کی باقاعدہ کوئی قطار نہ تھی بلکہ ایک ایک دو دو کر کے مختلف جگہوں پر کھڑے تھے عیسائی لشکر کے نکلو حرکت کرتے ہی تبلے جنگ زور زور سے بجایا جانے لگا اور سواروں کے دستے سلیبی علم لہراتے قومی ناروں سے آسمان سر پر اٹھا تھے میدان میں آ کر صف بستا ہونے لگے مجاہدین اسلام نے بھی صبح ہو نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی مسلح ہو کر میدان کارزاز میں پہنچنا شروع کیا نیز صفحے قائم کرنے لگے ناظرین مسلمانوں کے پاس فقط سات سو گھوڑے تھے جو کہ تدمیر کے لشکر کو شکست دے کر پکڑے گئے تھے ان پر تاریخ مغیس الرومی اور دیگر افسران اور وہ سپاہی سوار تھے جو کہ امدہ فارج سے پھر ان کے مقابلے پر عیسائیوں کا لشکر ذرہ پوش تھا اور مسلمانوں میں فقط ایک ہزار کے پاس ذرہ تھی عیسائی ہر قسم کے ہتیاروں سے مسلح تھے اور وہ مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کے بھی پورے ہتیار موجود نہ تھے جو نیا لشکر آیا تھا ان میں سے اکثر اور بیشتر مجاہدین ایک خاص قسم کی لاتھیان لیے ہوئے تھے مسلمان کل بارہ ہزار ہی تھے اور عیسائیوں کی تعداد نوے ہزار سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی ناظرین گویا ایک اور آٹھ کا فرق تھا ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں برابر کا مقابلہ کسی طرح بھی نہ تھا اور ہر بات میں عیسائیوں کا پلہ بھاری تھا لیکن مجاہدین اسلام کو چونکہ اللہ پاک پر اعتماد و بروسہ تھا لہٰذا وہ اللہ سے فتح کی توقع رکھتے تھے جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو گئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اے خوش دما بھگی عیسائیوں کے خیمے سے چلی جس میں چار گوڑے جتے ہوئے تھے اور جو کہ خالص چاندی کی بنی ہوئی تھی حتیٰ کہ پہیئیں بھی ٹھوس چاندی کے بنے ہوئے تھے بگی پر جو چھتر تھا وہ سونے چاندی کا گنگا جمنی تھا اس بگی میں روزرک سوار تھا اور ریشمی گدیلے پر بیٹھا تھا ناظرین تارک نے صفوں سے باہر نکل کر مسلمانوں سے خطاب کیا دلیر مسلمانوں تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ تم کم اور بے سرو سامان ہو اور دشمن زیادہ ہونے کے باوجود مسلح بھی ہے مسلمانوں کی شان ہی یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ غنیم کے مقابلے میں کم اور بے سرو سامان رہے ہیں مگر اللہ نے انہیں ہمیشہ فتحیاب کیا ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں سے ان کی جانے اور مال جنت کے عوض مول لے لئے ہیں یہ اچھا اور سستا سودا ہے مسلمان خوب جانتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے مرنا ضروری ہے پھر شریک جہاد ہو کر کیوں نہ شہید ہوں شہدہ کے لئے جنت ہے اور جنت سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا کی تاریخ مسلمانوں کے کارناموں سے لبریز ہے مسلمان ہر جنگ میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہوئے اور یہ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے سوچو جن کی مدد اللہ کرے وہ کیوں فتحیاب نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی جب اللہ کا یہ صاف اور کھلہ ارشاد ہے تو کیوں ہمیں فتح نہ ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی تم شیروں کی اولاد ہو تم خالد بن ولیج کے شیر ہو لڑو اور ان ٹڈی دل بیڑوں کو ہلا کر ڈالو ناظرین تاریخ کی یہ مختصر سی تقریر ختم ہوئی تو عیسائیوں کا لشکر سمندر کے طوفان کی لہروں کی طرح آگے بڑھا ان کوہ پیکر گھوڑوں کی رفتار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کچل ڈالیں گے عیسائی لشکر کی صفے شرق سے غرب تک حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کی صفوں کو دور تک پھیلا دیا تھا ناظرین تاریخ نے دائیں طرف مغیس الرومی کو اور بائیں طرف طاہر کو مقرر کیا اور خود درمیان میں رہے عیسائی شور و غل کرتے تبلے جنگ بجاتے بڑے جوش و خروش سے بڑھتے چلے آ رہے تھے تاریخ نے بھی لشکر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور مجاہی دین نے بھی حرکت شروع کر دی دونوں لشکر طوفان خیز موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے آفتاب کافی بلند ہو گیا تھا اور دھوپ تمام میدان میں پھیل گئی تھی سپاہیوں کی تلواریں دھوپ میں جگمگا رہی تھی مسیحی فوج کی قطار بہت زیادہ لمبی تھی کہ بائیں دستے کو دایاں دستات دکھائی نہیں دے رہا تھا مسلمانوں کی صفیں اتنی لمبی لمبی نہ تھی خیال تھا کہ شاید عیسائی جنگ کی ابتدان نیزوں سے کریں گے ان کے حملے کی شان بتا رہی تھی کہ انہوں نے نیزے تولیے ہیں عیسائی پہلے سے ہی نیزے تانے آ رہے تھے آخر بڑھتے بڑھتے دو نولشکروں کا تسادم ہو گیا موزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر سترہ میں دیکھنا مت بھولئے گا